کیونکہ ہر کسی کو پریشانی ہے تو صرف یہ کہ مہنگائی 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 کب ختم ہوگی حکومت ہی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں مہنگائی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر کہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی ڈالر کی قیمت میں اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب جس کی وجہ سے ہی جو مارے ملک میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہاں سے شروع ہو جائیں ادویات تک عام آدمی کی پونس سے سب کچھ دور ہوتا چلا جا رہا ہے اچھا کہ ڈالر کی بات کرو تو آج کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر تیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اکتر روپے چار پیسے پر بند ہوا ہے اور یہ جو ڈالر ہے سمجھنے کی تاریخ کی بلان ترین سطح پر ہے انٹر بینک میں میں یہ بتاؤں کہ ایک ہفتے پہلے ایشن ڈالر بینک کی رپورٹ آئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے ان کی رپورٹ ہے پانچ دن پہلے پاک فوج نے آلہ سطح کے تقرور اور تبادلے کیے جس میں لیفٹنینٹ جنرلز کو کور کمانڈرز کے عوضوں پر لگایا گیا انہی پوستنگ میں پاکستان کے سپریم خفیہ ادارے انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے ڈیریکٹر جنرل کا تقرور بھی تھا جس پر لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کی جگہ لیفٹنینٹ جنرل اگر کوئی معاملہ تھا اگر کسی جگہ کوئی بات تھی تو اس کو اس طرح اوپن نہیں ہونا چاہتا ہے ان ٹویٹس کو پاکستان کے میڈیا سے زیادہ بھارت کے میڈیا نے اچھا لیا انہیں کہ اگر یہ حکومت آج گر جاتی ہے تو نہ ہم میں سے کوئی مہنگائی کنٹرول کر سکے گا نہ ہم میں سے کوئی معاملات کو بچا سکے گا ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس سمیں بہت تینشن میں آ چکی ہے فیضا خان کو بہت گصہ رہا ہے عمران خان کے اوپر کہ اپنے ملک کی حالات دیکھیں جب سے اے ڈی پی کی ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد تو عمران خان کے پیچھے پڑ گئی فیضا خان جس طریقے سے روپے کی قیمت گرتی چاہیے ملک میں مہنگائی بڑھتی تلی جاری ہے اور کوئی بھی راستہ سامنے نظر نہیں آ رہا اس کو دیکھنے کے بعد فیضا خان کا گصہ نکل گیا ہے عمران خان کے اوپر اور دوسرے ویڈیو میں پاکستان آرمی اور عمران خان آمنے سامنے آ گئے ہیں جرنل فیض حمید کی پوسٹنگ کو لے کے عمران خان اپنے حساب سے پوسٹنگ کرنا چاہتا ہے اور باجوا اپنے حساب سے اس کی وجہ سے پورے ملک میں بہت تینشن بڑھ گئی ہے اور یہ نہیں پتا کب آگے جا کے کیا ہو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جن کو ووٹ دیا گیا یہ جو تبدیلی کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے نعرہ لگایا کہ تبدیلی ہم لے کر آئیں گے کرپشن کا خاتمہ کریں گے ایسے ایک دامات کریں گے کہ ملک میں تبدیلی آئے گی ان کا تو ایجنڈا یہ نا کہ تبدیلی لانا تو اگر تبدیلی بلے کو جنہوں نے ووٹ دیا ان کو جنہوں نے یہ جو منڈیٹ دیا اگر ابھی یہ بھی تبدیلی نہ لاسکیں یہ بھی وقت کو نہ بدل سکیں یہ بھی حالات کو نہ بدل سکیں یہ بھی نظام کو نہ بدل سکیں تو پھر ایسے کیسے چلے گا ایسے نہیں چلے گا اچھا کہ ڈالر کی بات کروں تو آج کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر تیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اکتر روپے چار پیسے پر بند ہوا ہے اور یہ جو ڈالر ایسا مجھنے کہ تاریخ کی بلان ترین سطح پر ہے انٹر بینک میں اب دوسری طرف صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک نہیں ہے جسے اس چیلنج کا کے لئے سامنا کرنا پڑھ رہے اس ساری سیچوشن پر بات کرنے کے ایک معزز مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں مہرے معاشیات ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بات میں کر لیتی ہوں مہنگائی کی کیونکہ ہر کسی کو پریشانی ہے تو صرف یہ کہ مہنگائی 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 کب ختم ہوگی حکومت ہی کہتی ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان باہد ملک نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں مہنگائی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر کیا دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی ڈالر کی قیمت میں اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب جس کی برہ سے ہی جو مارے ملک میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہاں سے شروع ہو جائیں عدویات تک عام آدمی کی پانچ سے سب کچھ دور ہوتا چلا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا پہلے میں یہ بتاؤں کہ ایک ہفتے پہلے ایشین ڈیولارڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے ان کی رپورٹ ہے اور جو شرع نمو ہے اس میں پاکستان کا پانچوہ نمبر ہے دوسری بات یہ تھی کہ روپے کی قدر جو گرائی گئی ہے گری نہیں ہے گرائی گئی ہے وہ اٹھارہ آپ کی سمجھے اٹھارہ روپے اٹھارہ روپے فی ڈالر پانچ مہینے میں تو یہ تو گرائے گیا ہے آپ کو سب کچھ پتا تھا اور آپ نے جو ہے وہ تجارتی خسارہ بڑھنے دیا یعنی اگر آپ کو بیالیس ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہو گیا جو ہے پندرہ مہینے میں اور ستمبر دوہزار بیس کو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا اسٹیٹ بینک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تجارتی خسارہ بڑھنے ہے تو آپ جو انہوں نے اکتوبر میں رسٹرکشنز لگائی ہیں امپورٹ کی اوپر دوسری تو میرا سوال یہ ہوگا کہ مہربانی کر کے یہ بتائیں کہ ستمبر دوہزار بیس میں اگر آپ یہ کر لیتے تو یہ تباہی جو آ چکی ہے یہ نہیں آتی نمبر ایک تو بنیادی چیز یہ ہے تو پھر وہ دیوالیا تھے تو پھر یہ کیا ہے میرا ملک ہے میں تو دیوالیا اسطبال نہیں کرتا لیکن یہ مجھے کہ شرعہ نمو سست ہوئی ہے مہنگائی بڑی ہے فورین ڈائریکٹ انویسمنٹ گرا ہے جبکہ یہ کہا کرتے تھے جی پہلے فورین انویسمنٹ نہیں آرہا کسی کو احکومت کونفیڈنس نہیں ہے تو یہ پانچ سال سے فورین ڈائریکٹ انویسمنٹ کیوں گرا ہے دوزر اٹھارے کی لیویل میں کیوں نہیں آیا ٹوٹل فورین انویسمنٹ کیوں گرا ہے پاکستان میں جو بیرونی قرضے بڑے ہیں اس تین محرسوں میں نو عرب ڈالر سالانہ بڑے ہیں پاکستان میں جو قرضے بڑے ہیں مجموع وہ تین سال میں اٹھارہ ہزار عرب روپے کے بڑے ہیں یعنی چھے ہزار عرب روپے سالانہ میرا بھی ایک سوال ہے میں آپ کی بات کا نظار کری تھی میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیتی ڈاک صاحب یہ جو حکومتی ذرائع کے مطابق خبریں سامنے آتی رہی تھی حکومتی ذرائع کے مطابق جی کہ یہ گردشی جو قرضہ ہے اب جس طرح کیجی بائیس سو چورانوے عرب روپے تک پہنچ گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ حکومت اب تک جو گردشی قرضے ہیں ان پر کابو پانے میں ناکام رہی ہے دیکھیں یہ تو دوہزار نو سے ہمارا اس کی وجہ میں آپ سے پہلے یہ بتا دوں کہ پی ایم ایل این کا جو دور تھا پانچ سال کا اس میں گیارہ سو ستائیس عرب روپے کے گردشی قرضے تھے اب یہ اس سے دبنے ہو گئے ہیں تین سال میں تو یہ دبنے کیوں ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ مہنے معیشت کو ریسٹکشن نہیں کرتے آپ کا جو ہے وہ ساڑھے تین ہزار عرب روپے سال کے بڑھ جاتے ہیں نو عرب ڈالر کے وہ بڑھ جاتے ہیں پانچ دن پہلے پاک فوج نے عالی سطح کے تقرر اور تبادلے کیے جس میں لیفٹنینٹ جنرلز کو کور کمانڈرز کے عودوں پر لگایا گیا انہی پوستنگ میں پاکستان کے سپریم خفیہ ادارے انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئیس آئی کے ڈیریکٹر جنرل کا تقرر بھی تھا جس پر لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کی جگہ لیفٹنینٹ جنرل ندیم انجم کے نام کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی اور یہ پریس ریلیز جاری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاک فوج کا ترجمہ ندارہ آئیس پی آر تھا لیکن پھر اسی روز سے یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ڈی جی آئیس آئی کی تائیناتی چونکہ وزیراعظم کا اختیار ہے اس لیے ابھی تک انہوں نے لیفٹنینٹ جنرل ندیم انجم کے نام کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا بات یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ اس وقت ہم ایک بہتی سینسٹیو سیکیورٹی سیچویشن میں ہیں افغانستان آپ کو پتا ہے کہ کس حالت میں ہے اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس وہاں ہیومینیٹیرین ہونے والا ہے اگر وہاں ہو گیا تو وہ سارا انفلیکس آپ کو پتا یہاں آئے گا اس صورتحال کو دیکھ کے بہت سے فیصلے جو ہے ان کو ری تھوٹ ری وائز ری وزٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر وہ سیچویشن چینج ہوئی ہوتی ہے میرے خیال میں ان سارے فیصلوں کو مد نظر رکھ کے ہی یہ پریس ریلیز جاری کی گئی اور جو تائیناتیاں کرنی تھی تقرور تبادلے کرنے تھے وہ ان حالات کے مطابق ہی میرے خیال میں کیے گئے اف آم ناٹ رانگ آپ کا خیال اپنا خیال ہے اسی طرح میرا خیال میرا خیال ہے اور اسی طرح اداروں کا اور جو ہے پرائم میسٹر ان کے خیالات ہے اور خیالات جو ہوتے ہیں بہتنین بہن بھائی ایک ہی فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مختلف فیالات ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے پروز ان کونز دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ایک فیصلہ نکلتا ہے اس کے اندر ہر ایک کی رائے شامل ہوتی ہے وہ ایک تو بہتر فیصلہ ہوتا ہے اور اس پر اونرشپ بھی آتی ہے ان ایشیوز کو اس طرح پریس کانفرنس میں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا اگر کوئی معاملہ تھا اگر کسی جگہ کوئی بات تھی تو اس کو اس طرح اوپن نہیں ہونا چاہتا جس دن یہ معاملہ ہوا آپ نے اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے ٹویٹ دیکھیں ان ٹویٹس کو پاکستان کے میڈیا سے زیادہ بھارت کے میڈیا نے اچھا لیا اس کے بعد میرے کوئی سینئر صحافیوں کے ٹویٹ بھی دیکھیں وہ بھی ٹویٹس سامنے ہیں اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی ایٹس پہ لگ گئے اور آج رہتی روتی قصر جو تھی وہ حکومت نے نکال دی جب حکومتی ترجمان پریس کانفرنس کے اندر ایسی بات کہتے ہیں اور خود کسی چیز کو ہوا دیتے ہیں تو پھر وہ متنازہ سے متنازہ چیز بنتی جاتی ہے اور اس کے بعد آج آپ تفسرے دیکھ رہے ہیں آج آپ ذرا غیر ملکی میڈیا حصوصاً بھارتی میڈیا دیکھیں اس پہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں ایسی گفت کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی بات یہ ہے کہ یا سر بلکل یہ جو ہوا غلط ہوا انہیں کہ اگر یہ حکومت آج گر جاتی ہے تو نہ ہم میں سے کوئی مہنگائی کنٹرول کر سکے گا نہ ہم میں سے کوئی معاملات کو بچا سکے گا نہ ہم میں سے کوئی جو ہے معاملات کو درست سمت لے جا سکے گا اس حکومت کے حلاف تحریک چلاتے رہیں لیکن کسی جگہ یہ کوشش نہ کریں کہ یہ حکومت ختم ہو بھئی دو بڑی چھوٹی جماعتوں کے رہنمات ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بلکل درست کہہ رہے ہیں کیا ان حالات میں ہم حکومت کر سکتے ہیں کیا ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں جتنا مرضی پیسہ لے آئے کیا ہم ڈالر کی قیمن نیچے لاسکتے ہیں کیا ہم انٹرنیشنل جو سنیریو بنا افغانستان کے والے سے اوچھ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتے ہیں